اسلام علیکم نمستے سسریع کال دوستو ہر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے اور مشکل وقت میں ہی اپنوں کا پتا چلتا ہے دوستوں کا پتا چلتا ہے رشتہ داروں کا پتا چلتا ہے دنیا میں کئی پردے جو ہیں وہ کھلتے ہیں کیونکہ انسان کو بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ میرا برا وقت آیا تو یہ لوگ جو ہیں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یا یہ میرا بھائی کھڑا ہو جائے گا یا یہ میرا دوست کھڑا ہو جائے گا اور ہر انسان کی زندگی میں ایسا دور آتا ہے مشکل والا تو یہی ایک وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالی ہمیں دنیا کا ایک اور چہرہ جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا کا یہ چہرہ بھی ہے اور ساتھی وہی ہے اپنا وہی ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو چٹان کی طرح کھڑا ہو آج میں بھی ایک مشکل دور سے گزر رہا ہوں اور اگر مشکل دور ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ دور بھی گزر جائے گا لیکن یہ وقت ہے بہت کچھ سیکھنے کا اور بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا آج اگر دیکھا جائے تو میرے بیسٹ فرینڈ میرے آئیڈیل کیا بتاؤں میرے سب کچھ میرے والد صاحب آج ان کی صحت نہیں ٹھیک ہے پچھلے دو مہینے سے اور میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی سیکھا وہ ان سے سیکھا بہت سی اچھی چیزیں ساری ساری چیزیں تو میں ابھی تک اپنے پہ اپلائی نہیں کر پایا لیکن بہت سی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہمیشہ ان نے کبھی بھی میں اس لیے آپ کے سامنے یہ ویڈیو میری پوری دیکھنا کیونکہ کچھ چیزیں انسان ایسے وقت میں سیکھتا ہے پتا چلتا ہے کہ یہ حقیقت تھا یا یہ صحیح تھا یہ غلط تھا جیسے میرے والد صاحب ایک دور ایسا تھا کہ نے اپنے والد صاحب کو ہمیشہ کہتا تھا کہ پاپا جی پیسے بھی کماؤ تو پاپا مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا پیسے کمانے سے بہتر انسان کماؤ تو میں کئی بار کیونکہ بچپن بھی تھا کئی بار میری اور ان کی یہ سوچ جو تھی یہ نہیں ملتی تھی اور میرے حساب سے میرے والد صاحب جو تھے اس ٹائم پہ وہ بلکل ٹھیک تھے کہ جہاں پہ پیسہ کام نہیں آتا پیسہ بہت ضروری ہے میرے اس چیز کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ پیسہ مت کماؤ پیسہ کماؤ لیکن جو ان کی کمائی تھی جو ریلیشن بنائے لوگوں کے ساتھ اچھے اچھے دوست بنائے یہ مشکل وقت میں ہی سب لوگ میں نے بھاگتے ہوئے دیکھیں میں نے ہمیشہ اور سب سے پہلے رشتہ دار بھاگتے ہیں تو میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ یہاں پہ میرے دوست میرے والد صاحب کے دوست ان کے رشتہ دار یہ کیسا کیسا ایکسپیرینس رہا ہمارے لیے باپ بیٹے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ اگر میں تو ان کے اوپر میرے حساب سے سیونٹی پرسنٹ میں ان کے اوپر تھا صبح بستر سے اٹھانے تک میرے پروگرام سیٹ کرنے تک آپ لوگوں کو سب کچھ پتا ہے جو میرے علاقے کے لوگ ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ ایکسپیرینس جو ہے یہ مشکل وقت کا یہ بہت اچھا رہا بہت اچھا رہا سب سے بڑی بات کہ جس در کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے پناک شریف ہمارے پیرو مرشد وہ ایسا کوئی دن نہیں جاتا جب میرے والد صاحب کے لئے دعا نہیں کرتے اس کے بعد ہم سیاسی لوگ بھی ہیں ہم نے ایک شخص کے ساتھ کافی دیر سے ہم نے مطلب ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے گلام نبی آزاد صاحب کو ایک میسج چھوڑا بڑے لوگ ہیں یہ کہاں میسج دیکھتے ہیں یہ مطلب ان نے میسج دیکھا نہیں انہی کے نمبر پہ میں نے میسج کیا اس کے بعد میں نے کچھ ان کے سٹاف کے لوگ تھے ان کو میں نے میسج دیا میں نے ان نے بھی کچھ بتاتے ہوئے کیونکہ میرے جیسے میسج جو ہیں دن میں ان کو پانسو ہزار آ جاتے ہیں تو کس کس کا میسج دینا کس کس کا میسج نہیں دینا تو پہلے میں یہاں پہ آ کے تھوڑا سا مجھے یہ لگا کہ مطلب یہ صحیح بولتے تھے لوگ کے یہ جو سیاسی رشتے ہوتے ہیں یہ عارضی رشتے ہیں یہ صرف لوگ یہ استعمال کرنے کے لیے جو ہیں یہ صرف رشتے بناتے ہیں ہم لوگ تو مرتے ہیں آزاد صاحب زندہ بعد لیکن جب آزاد صاحب کو پتا چلا آپ یقین مانیے جس دن سے ان کو پتا چلا آج تقریباً ان کو مہینے سے اوپر ہو گیا پتا چلے ہو گئے تب سے لیکے آج تک وہ میرے ساتھ ہیں ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس ہی آکے مطلب رہیں لیکن وہ میرے ساتھ ہیں ہر دوسرے تیسے دن ان کا فون آتا ہے میرے والد صاحب کے لیے پوچھا جاتا ہے دلی میں میں رہا ان نے بہت بڑی مدد کی بہت بڑی مدد کی اب وہ چیزیں میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں یہاں پہ لیکن میں سچ میں مجھے مجھے آج اپنے والد صاحب کے ہر اس فیصلے پہ میں قربان جاؤں ان کے ہر ایک فیصلے پہ جو ان نے بتایا کہ بیٹا گریبوں کی مدد کرنا گریبوں سے کبھی پیسہ مت کھانا آج تک میرے پہ ایک پیسہ بھی حرام ہے سیاست کا اور گریبوں کا کوئی بھی پیسہ جو ہے میرے پہ حرام ہے تو میں مانتا ہوں یہ چیز مانتا ہوں آج میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ مطلب جو ان نے بولا بالکل ٹھیک بولا اور اس کے بعد جب میں نے میرا ہاتھ جو ہے وہ آزاد صاحب کے ہاتھ میں دیا آج میں یہ چیز فقر سے کہتا ہوں کہ جس انسان کو میں اپنا لیڈر بولتا ہوں وہ انسان میرے ساتھ ہے وہ لیڈر میرے ساتھ ہے میرے دکھ میں میرے سکھ میں اور میں نے میں نے دیکھا جب میں ان کے پاس وہاں پہ گیا تو جب میری آنکھوں میں آنسو آئے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اور ان نے مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ مورالی سپورٹ کیا بہت زیادہ میں کیونکہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا میں اپنے والد صاحب کے بغیر اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہو مطلب وہ بیٹ پہ پڑے تو سمجھ لو میں پڑ گیا لیکن ان نے مجھے یہ زندگی کی حقیقت کے بارے میں بتایا کہ بیٹا آپ کو چلنا پڑے گا آپ چلتے پھرتے رہو گے آپ اپنی ڈیلی روٹین کرو گے آپ کو دیکھ کے جو ہے آپ کے والد صاحب ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے والد صاحب کو کوئی بھی دوائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتی آپ خوش رہو وہی ان کی سب سے بڑی دوائی تو میں آج سچ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آزاد صاحب کا بھی اور باقی بھی جو لوگ ہیں جیسے ہمارے آئی جی مکیش سنگھ صاحب مطلب مکیش سنگھ صاحب کے ساتھ تو میرے والد صاحب کی بہت بہت پہلے سے مطلب جب وہ ڈی ایس پی تھے مینڈر میں تب سے لے کے آج تک لیکن برے وقت کا ساتھی کوئی نہیں ہوتا ہے میرے بھائی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو ڈی فس سے لے کے ابھی تک میرے ساتھ ہیں ایک ہوتا ہے کسی کے کوئی بیمار ہے گے پتا کیا بات قتم ہاں جی آپ کے والد صاحب بیمار ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم میرے ڈاکٹر سے لے کے ان کی میڈیسن سے لے کے جانا آنا ہر چیز مطلب ہر دوسرے تیسے دن یہ مجھے فون کر کے ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں اور بہت سی چیزیں ان نے مینج بھی کی میں ڈلی میں گیا بہت سی چیزیں ان نے مینج کی اور اس کے بعد میرے والد صاحب کے ایک اور دوست آج ایسی دوستیاں کہاں ملیں گی ڈاکٹر گرجیت آج پیشے سے جو ڈاکٹر ہیں میں سب ہی سے یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم انسان کے دل میں انسانیت ہونی چاہیے اور جہاں پہ اٹلیس انسان کا کوئی ریلیشن ہو وہاں پہ ان ریلیشن کو مشکل وقت میں کھڑے ہو جائیے ان کے ساتھ ہاں بہت اچھا فیل ہوتا ہے مطلب ان لوگوں نے اگر مجھے اپنا وقت دیا کنسرن شو کیا ان لوگوں نے مجھے خرید لیا ڈاکٹر گرجیت جی ہیں ڈیفرس سے لے کے ابھی تک میرے ساتھ ہے تو میرا یہ جو مشکل وقت کا جو یہ فیز تھا یہ بہت اچھا رہا ٹھیک ہے پہلے مجھے لگا شروع شروع میں جب لوگوں کو پتا نہیں تھا مجھے لگا کہ میرے والد صاحب بالکل غلط تھے انسان کماؤ انسان کماؤ کیا انسان کماؤ پیسہ کماؤ جہاں پیسہ کام آتا ہے وہاں پہ انسان کام نہیں آتا لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو پتا چلا ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا میرے والد صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ تو تین لوگ وہ ہیں کہ جو بالکل مطلب ساتھ میں رہے ڈیفرس سے لے کے ابھی تک اس کے بعد میں بات کروں کہ موسلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے جب انسان گرتا ہے تو اپنے رشتدار جو ہیں اپنے رشتدار حقیقی رشتدار وہ سب سے پہلے جو ہیں ساتھ چھوڑتے ہیں میرے والد صاحب نے ہمیشہ جیسے میرے دادا صاحب تھے انہیں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا جو ان کے چھوٹے بھائی تھے انہیں میرے والد صاحب کے ساتھ کیا میرے والد صاحب نے اپنے والد صاحب کے چھوٹے بھائی کے ساتھ مطلب اپنے والد صاحب جیسا درجہ دیا نظام دین صاحب کو لیکن مجھے لگتا نہیں تھا کہ ایسے ٹف ٹائم میں کیونکہ جو ہم معاشرہ دیکھ رہے ہیں ابھی ایسے وقت میں اپنے رشتہ دار جو ہیں کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے آج آج کل وہی ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ مطلب رشتہ دار سب سے پہلے جو ہیں وہ مو پھیرتے ہیں سب سے پہلے انسان کو مارتے ہیں لیکن میں قربان جاؤں اپنے خاندان پہ اپنے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا جڑ کے رہنا اسی میں آپ کی طاقت ہے آج آپ یقین مانو کہ میں بیٹا ہوں لیکن میں ابھی تک اکیلا نہیں ہوں میرا خاندان میرے ساتھ ہے میرے خاندان کے بچہ بچہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں نہیں کر رہا اتنا وہ کر رہے ہیں تو اس لیے میں باقیوں کو بھی یہ رائے دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ انسانیت اپنے دل میں زندہ رکھو اور اپنوں کو اپنوں کو اپنا بنا کے رکھو جو آپ کے اپنے میرے علاقے کے لوگ ڈی 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 سی بن گیا تھا ڈی 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 سی بننے کے بعد جو ہے بس یہی پریشانی ہے لیکن کوشش کی میں نے لڑا میں نے لڑوں گا بھی آگے بھی لڑوں گا اچھے سے لڑوں گا انشاءاللہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا مجھے اس کی ذات پر بڑا یقین ہے کہ میرے سر پہ جو یہ سایہ ہے یہ قائم دائم رہے گا ایک بار پھر سے اٹھوں گا میں بھی میرے والد صاحب بھی میرے علاقے کے لوگ میں ان کا بھی بہت شکر گزار جب سے ان نے یہ سنا ہے کہ زفر صاحب بیمار ہے پہلے مجھے کالز آتی تھی کہ پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے واقعہ نہیں ہے لوگوں کی مجبوری ہے لوگ پیاسیں مرتے ہیں بکھیں مرتے ہیں لوگوں کی مجبوری ہے اور بھی گورنمنٹ کے جتنی بھی سکیمیں کوئی بھی ہمارے علاقے میں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں چل رہی ہیں اسی چیز کی لڑائی چل رہی تھی لیکن آپ یقین مانئے کہ میں ان پہ بھی قربان جاؤں جو غریب لوگ ہیں میرے علاقے کے غریب لوگ مجھے انہوں نے ابھی تک کسی نے بھی مطلب ایک پرسنٹ ہوگا جس نے کہا ہوگا سبھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ سب کام چھوڑ کے آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہو اور ہم سب دعا کرتے ہیں اور سچ میں میرے علاقے کے لوگوں نے بچے بچے نے میرے والد صاحب کے لیے دعا کی میرا یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر آپ کسی کے لیے احساس کروگے تو دنیا آپ کے لیے احساس کرے گی یہ دوائیاں یہ پیسہ یہ سب چیزیں کام نہیں آتا جتنی غریب لوگوں کی دعائیں کام آتی ہیں جتنا ساتھیوں کا ساتھ جو ہے وہ کام آتا ہے میں نے جتنے بھی لوگوں کا نام لیا ایسے تو اگر دیکھا جائے میں نے دو تین لوگوں کا نام لیا وہ میں نے اس لیے لیا سب نے کیا ایسا نہیں ہے کہ میں بولوں کہ مطلب کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا سب نے کیا اکرم صاحب تھے میالتاف صاحب انہیں سپیشلی ہمارے لیے دعا کی وہاں پہ اور آئے بھی والد صاحب کا پتہ کرنے بھی آئے اور بہت زیادہ لیکن میں نے ان تین لوگوں کا اس لیے نام لیا ہسپیٹل میں جانا آنا ڈاکٹر یہ سب کچھ ان لوگوں نے منیج کیا دوستو میں کئی بار اپنے والد صاحب کے ساتھ بات کرتا ہوں اپنے والد صاحب کو کہتا ہوں کہ اچھا کیا آپ نے وہ کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں کمائے اپنے ضمیر کو نہیں بیچا کیونکہ یہ اندہ دوند دولت ہے یہ حرام کی کمائی ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں پاپا جی ہم بہت زیادہ بہت امیر ہیں ہم بہت زیادہ امیر ہیں لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے وہ وہ ساتھ ہیں آپ کے جو رشتے دار تھے آج وہ خون کا آخری قطرہ بھی آپ پہ نچھاور کرنے کے لئے تیار ہے ہمارے جیسا مقدر والا کون ہوگا اور جو سیاسی رشتے جن کے ساتھ رکھے جیسے گلام نبی آزاد صاحب ہمیشہ ہمیں کچھ اپنے بھی کہتے تھے کچھ بیگانے بھی کہتے تھے آزاد صاحب زندہ واد آزاد صاحب زندہ واد بولتے ہو بھائی کیوں بولتے ہو یہ سیاسی لوگ ہیں یہ مہرے کی طرح استعمال کرتے ہیں تو جب تک آپ ایک مہرہ ہو تب تک آپ استعمال ہوگے جب آپ کا استعمال ہونا بند مطلب جب آپ کی کوئی قیمت نہیں رہی تو ختم تو ایسا نہیں ہم جس لیڈر کے ساتھ چل رہے تھے ہمیں سب سے بڑی بات یہ لگی یہی ایک وجہ ہے کہ میں آزاد صاحب زندہ واد کہتا ہوں ہمیشہ ان کی بات کرتا ہوں وجہ یہ ہے کہ وہی شخص ہے جو اپنے لوگوں کی قدر کرتا ہے اگر وہ میرے اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے تو اور بھی جو ان کے اپنے ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہوں گے اپنے جمعو کشمیر کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں تو میری تمام لوگوں سے یہی گزارش رہتی ہے کہ اچھے لوگوں کی قدر کرو میں نہیں کہوں گا میں آج یہ کانگرس یا پی ڈی بی کی میں ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں میں تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ محبوبہ جی نے نیکی لگائی ہے آپ ان کے ساتھ وفادار رہو ان کے اگر عمر صاحب نے لگائی ہے یا کسی اور لیڈر نے لگائی ہے موڈی جی نے لگائی ہے آپ ان کے وفادار رہو تو میرے ساتھ جن لوگوں نے اچھا کیا میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں اور میں ان سے یہی کہوں گا کہ آگے بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا کیونکہ میں دعا سے زیادہ دعا پہ یقین کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی چیز منظور ہو گئی کسی نیک انسان کی دعا اس نے قبول کر لی تو سب بہتری ہو جائے گی ہمارے لیے تو دعاوں میں یاد رکھنا اور جاتے جاتے ایک اور بات کہتا ہوں کہ بہت سے مجھے کالز آتی ہیں اصل میں میرے والی صاحب کمزور بہت زیادہ ہیں اور جب بھی کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے فون کال آتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے آتی رہتی ہیں میں اٹینڈ نہیں کرتا لیکن میں باہر نکل کے جب میں باہر جاتا ہوں ٹھیک ہے واک کے لیے گیا یا کچھ سمان لینے کے لیے گیا اس ٹائم پہ میں سب لوگوں کو کال کر لیتا ہوں تو اگر کسی کی کال اٹینڈ نہیں کی یا کسی کا کوئی شکوا ہوا میں ان سے معافی چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا میرا ایکسپیرینس اور امید ہے آپ سب بھی اچھے ہوں گے آپ کے والدین اچھے ہوں گے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہوں گے تو اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جلد آپ سے بھی ملاقات ہوگی کوشش کروں گا کہ علاقے میں بھی آنے کی کوشش کروں گا اگر والد صاحب کی تھوڑی سی سی جو ہے امپروومنٹ اگر ہو تو میں علاقے میں آنے کی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ کچھ لڑائیاں بھی لڑنی ہیں جو لڑائیاں آدھی ہیں دھوی چھوڑ کے میں آ گیا وہ بھی انشاءاللہ لڑیں گے خدا حافظ